بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کارکن بلال اور زلے شاہ کی موت پولس تشدد سے نہیں گاڑی کی ٹکر سے ہوئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور تمام شواہد سامنے لے آئے پریس کانفرنس پہ بتایا کہ زلے شاہ کی لاش چھے بچ کر باون منٹ پر سروسز اسپتال لائی گئی اکتیس کیمرو کے مدد سے کالے رنگ کی ویگو کا سراغ لگایا گاڑی پر مقتول کا خون موجود ہے ڈرائیور نے حادثے کے بعد ہلیا بدلا دو افراد کو گرفتار کر چکے ہیں آئی جی پنجاب نے دعویٰ کیا کہ کس پی ٹی آئی لیڈر نے کب اور کس سے بات کی آوڈیو اور ویڈیوز بھی موجود ہیں پی ٹی آئی کارکن علی بلال اور زلے شاہ کی موت پولس تشدد سے نہیں گاڑی کی ٹکر سے ہوئی انسپیکٹر جنرل پنجاب پولس ڈاکٹر عثمان انور نے تمام شواہد سامنے رکھ دیئے زلے شاہ کی لاش چھے بچ کر باون منٹ پر سرویسز اسپتال لائی گئی اکتیس کیمرو کی بدست سے گاڑی کا سراخ لگایا گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے ان کا نام راجہ شکیل ہے ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایس سچ نہیں تھی لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ پی ٹی آئی کے سنٹرل پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ ہیں میں آپ کو بلکل کلیر لی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سادش ناکام ہوئی آئی جی پنجاب نے بتایا بلال کی لاش اسپتال چھوڑ کر جانے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی لیڈر نے کب اور کس سے بات کی ٹیلی فون ریکارڈز موجود ہیں ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی سکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائیں گی اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں آپ نے ایک جالی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک ایس پی سے بات کرتے سنایا گیا انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس نے کہا بلال پر پولیس تشدد کے شواہد ملے تو مکمل کاروائی ہوگی نگران وزیلالہ پنجاب محسن نقمی نے پی ٹی آئی قیادت پر بڑا الزام لگا دیا کہا زلے شاہ کے والد کو جھوٹا مقدمہ درج کرانے کے لیے ایک کروڑ کی آفر کی گئی یاسمین راشد نے راجہ شاکیل کو قیادت سے ملاقات کے لیے زمان پارک بلایا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود پی ٹی آئی والوں نے پریس کانفرنس کی مجھ پر قتل کا الزام لگایا عمران خان سیاست کریں جھوٹ نہ بولیں قریبا ساڑھے آٹھ بجے راجہ شاکیل صاحب یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح نو مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں پھر بھار نکلتی ہیں ان کو کہتی ہیں کہ میں نے سارا بتا دیا آپ جائیں اور ریش کریں وہ لوگ انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں جو ڈرائیور تھا اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے ان کا رابطہ تھا راجہ شاکیل کا جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیادی صاحب کو کر رہے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈرز نے سب نے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے یہ قتل ہوا ہے ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین اللہ دا چلا رہے ہیں اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا اور ایک نہیں آپ کا پوری پاٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا اس کے والد کو بھی میں اکریشیٹ کروں گا کہ وہ گوڑا آدمی اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کری ہے کہ ہم آپ کو کروڑ بیاں دے دیں گے آپ نے بس کھڑے رہنا ہے اگر اس سیٹ پر نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا ہوں بہت اور طریقے سے جواب دیتا ہوں علی بلال عرف زلے شاہ کی موت کی تحقیقات جاری ہیں پنجاب حکومت نے علی بلال پر تشدد کی وارل ویڈیو جالی قرار دیتی بتایا کہ علی بلال کو اسپیتال چھوڑ کر جانے والے دونوں افراد نے حاستے کی تصدیق کر دی ہے اب باس نکوی رپورٹ کر رہے ہیں علی بلال عرف زلے شاہ کے واقعے کی تحقیقات جاری علی بلال کو سرویس اسپیتال لے جانے والے عمر اور جہزیب نے بیان ریکارڈ کرا دیا تفتیش میں سامنے آیا ہے کہ گاڑی کا مالک پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا رکن راجہ شکیل ہے مگر راجہ شکیل کے موبائل سے ملنے والی آڈیو میں سرفراز نامی شخص اپنے اسٹاف کو ہدایت دیتا ہے کہ اگر کوئی بھی آئے تو اس سے کسی قسم کی بات نہیں کرنی آپ سارے اسٹاف کو جو خاص طور پر ادھر مجود ہیں ان کو بتا دیں کہ کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہ دیں اگر کوئی بات کرے تو آپ نے کہنا ہے جی جوید کیانی کا ڈالا ہے تو یہ نکلا کمپنی کے نام پہ ہے ان کا اور انہی کا ڈرائیور ہے جو جہنزیب ہے جو چلاتا ہے کوئی بھی اس کے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو وہ کہیں جی کہ ترفراز سے بات کریں ڈرائیور جہنزیب کا کہنا ہے کہ دوست کے ہمرا کھانا کھانے گیا جہاں ایک بندہ گاڑی سے ٹکرا گیا اگلے دن پتا چلا کہ وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے تو مالک کو بتایا کہدیوں کی وین سے بھاگنے والے پی ٹی آئی کارکنوں نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ وہ باتروم کے بہانے نکلے اور اپنے اپنے رستے چل پڑے پیشے پیشے ہمارے زلی شاہ بھی پیشے پیشے اتر کے اپنے راہ میں چل پڑا واشروم کے بہانے اس نے دوارہ کھول گی کوچھی کی دوارہ کھولا اور ہم سارے نکل کے اور میں نکل کے بس ٹاپ کی طرف چل گیا اور ساتھ میں نے زلی شاہ اور اس چاک صاحب سارے نکل گیا نگرا پنجاب حکومت نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی طرف سے وائرل کی جانے والی ویڈیو کو جالی قرار دیا ہے پولیس کے مطابق مکمل تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گے کیمرامین اشفاق عباسی کے ساتھ عباس نکوی سما لہور آئی جی پنجاب عثمان انور پی ٹی آئی کے جانبہ کارکن علی بلال کے گھر گئے والد کو قانونی تقاضے پورے کرنے کی یقین نہ نہیں کرائی لیاقت علی نے پولس سے میرٹ پر تحقیقات کی اپیل کر دی لاہور سے جانگیر خان رپورٹ کر رہے ہیں آئی جی پنجاب پی ٹی آئی کے مرنے والے کارکن علی بلال ارف زلے شاہ کے گھر پہنچ گئے ڈاکٹر عثمان انور نے مرہوم کے والد سے ملاقات کی انہوں نے گھر کے سپیشل بچوں کی ذمہ داری پنجاب پولس کو سوک دی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے علی بلال ارف زلے شاہ کے والد لیاقت علی کو واقع کی تحقیقات بارے بتایا اور کہا کہ ان کے بیٹے کی ہلاکت حادثے میں ہوئی آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ ذمہ داروں سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی جب تک یہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے اس کا چلان نہیں جائے گا یہ چلان ضرور جائے گا اور میں نے کہا تھا اگر ہمیں ایک فیصد بھی ہمارا اس میں قصور ہوا تو ہم حاضر ہیں اور جس نے جو کتنا کیا ہوگا وہ ہوگا علی بلال کے والد کا کہنا تھا کہ معاملے کو سیاسی رنگ دینا خواہش نہیں پولیس سے اپیل ہے کہ میرٹ پر تفتیش کرے پی ٹی آئی کارکن علی بلال ارف زلے شاہ کی ہلاکت آٹھ مارچ کو ہوئی کیمرمین احمد رضا کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور زلے شاہ کو قتل کیا گیا تحقیقات کے لیے جوڈشل کمیشن بنایا جائے عمران خان نے مطالبہ کر دیا کہا آئی جی کو شرم آنی چاہیے پہلے واقعے کو قتل قرار دے کر پرچا میرے خلاف کٹا اب کہا جا رہا ہے حادثے میں موت ہوئی دعویٰ کیا کہ حکمران الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں مجھے قتل کر کے یا جیل میں ڈال کر راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کل لاہور میں ریلی نکالنے کا اعلان بھی کر دیا ایک ملانگ کو ٹوچر کر کے قتل کیا تصویریں دیکھیں اس کی شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا قتل بے اوپر ڈالتے ہیں ہمارا ایک پارٹی کا وقت وہ سڑک سے لاش اٹھا کے لے کے گیا سرویس ہاسپٹل لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں آپ کور اپ کرنے کے لیے ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہے گی مریم کی آوڈیو سن لو وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پنجاب کے چیف چسٹس سے کہ اس کے اوپر آپ جوڈیشنل کمیشن بنائیں زرداری جیسے مجرم کا بغل بچہ اس کو بٹھایا اس لیے گیا کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں آپ کے اوپر بھی خون آئی ہے چیف منسٹر کی آئی جی کی یہ سی سی پیو کی اوری طور پر ان کی ریزگریشن میں در لگا ہوا ہے الیکشن کا یہ قوام کا سمندر نکرنے لگا الیکشن پر کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو راستے سے اٹھاؤ یہ تو امرجنسی لگانے کے چکر میں میرے اوپر کنٹیمٹ وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے یونی کنٹیمٹ لگتا اس کے اوپر کل دو بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی ریلی نکالنا عمران خان کا جمہوری اور سیاسی حق ہے نگرہ وزیر اطلاعات آمیر میر کا چیئرمن تحریک انصاف کے اعلان پر ردعمل بازے کر دیا کہ کسی نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی بلا تفریق کاروائی کی جائے گی شر پسندوں کی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں میں نے اگر ریلی نکالنے کا اعلان کیا ہے تو یہ ایک سیاسی ان کا فیصلہ ہے 144 لاہور میں انفورس نہیں ہے چونکہ لاہور ہائی پورٹ نے حق کر دی تھی مہوری حق ہے کہ وہ مخابی ریلی نکالے یا سیاسی تفریق نہیں کرے لیکن اگر وہ قانون کو وائلیٹ کرے گا تو وہ اندران سان ہو یا کوئی اور ہو اگر وہ انتشار پلانے کی کوشش کرے گا سلطات پلانے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی اور ظاہر ہے کہ قانون میں جرس پاری ہی جو ہے اس کی اندران سان ہو جاتی ہے لا شو کا منتظر گد کہلاتا ہے سیاستدان نہیں چیف آرگنائزر مسلمی قنون مریم نواز کی عمران خان پر نام لیے بغیر تنقی ٹویٹ میں لکھا جس کی سیاست لا شو کی محتاج ہو جائے یہ جان لو کہ اس کا ہر حربہ ناکام ہو چکا وہ جان گیا ہے کہ شکست اس کا مقدر بن چکی ہے اور عمران خان اپنے ہی آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی تنقید بولے سڑکوں پر افرا تفریح اور فتنہ فساد اسی ایجنڈے کا حصہ ہے اپنے وعدوں سے بھاگنے والا اب عدالتوں سے بھاگ رہا ہے اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کرس پروگرام پی ٹی آئی حکومت نے شروع کیا اب عمران خان اپنے شروع کیے گے پروگرام کی بحالی کی راہ میں ہی روڑے اٹکا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا سڑکوں پر افرا تفریح اور فتنہ فساد عمران خان کے اسی ایجنڈے کا حصہ ہے جس کا مقصد آئی ایم ایف پروگرام کو ناکام بنانا ہے عمران خان چاہتا ہے کہ ملک میں عدم استحقام کی آگ بڑھ کے یہ نہیں چاہتا کہ غریب عوام کو مہنگائی اور معاشی دباؤ سے نجات ملے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف اور مسلم انگنون کے قیادت میں نیب نیازی گٹ جوڑ کے بد ترین انتقام کا سامنا کیا ہے عمران خان بزدر شخص ہے عدالت کو تلاشی نہیں دیتا کیونکہ وہ مجرم ہے مسلم انگنون کے رہنما عطا تارر نے علی بلال کی موت کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دے دیا سربراہ تحریک انصاف کے خلاف پرچہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا فواد شادری اور دیگر احنماؤں کے خلاف بھی کاراوائی کی جائے تحقیقات کی جائے کہ عمران خان نے ملزمان کو شاباش کیوں دی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پر کال کرنے سے کس نے روکا مزید سنتے جلے شاہ والے معاملے پہ عمران خان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں اس کے تمام ساتھیوں کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں تحقیقات کر کے عمران خان صاحب کی صاحب پرچہ کٹا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں شاباش دی اور کیوں حلیہ تبدیل کرنے کا ساتھ اور کون کون تھا فواد چوازی صاحب تھے ایک دو اور لوگ تھے جن کو کہا گیا تھا پیدی یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا کرے انہوں نے کہا بس بھی جاؤ ان کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے ایلا سوال یہ ہے کہ ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو کو کال کیوں نہیں کیا گیا اور کس کی ہدایت پہ یہ کال نہیں کی گیا اس بات پہ بزد ہے یہ عمران خان جس کا نام ہے کہ یہ قتل ہوا ہے قتل یہ اور لوگوں کو بھی کر سکتے ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جب کوئی دھرنا یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی گرفتاری کی خبر پھیلتی ہے تو ان کے اپنے دو تی لوگوں کو انٹرکشنز بھی ہیں کہ اگر ایک دو لوگوں کو کئی کراس فائر میں ادھر ادھر مارنا ہے تو مار دو مجھے لگتا ہے کہ یہ ذلہ شاہ کی یہ کئی نہ کئی عمران خان صاحب نے پلاننگ کر کے یہ کیا یہ اپنے سیاسی ورکرز کو استعمال کر کے ان کو ڈمپ کرتے ہیں علیم خان صاحب آئے کروڑوں اربوں روپیا اس شخص پہ لگایا بطور ایک سیاسی کارکون کے بیٹیوں تک پہ بی بی پہ پرچے دیتی جانگین خان صاحب آئے ان کو بھی استعمال کیا یہ گزارش ہے کہ اس کی سائیک آئیٹرک ایویشن کروائی جائے لٹس بھی کروائی جائے دیکھا جائے نا کتنی دیر سے وہ سبسنس یوز ہو رہا ہے بلٹن میں آگے جانیے بات نکلی تو دور تلک جائے گی سن کے وزیر اطلاعات شرجیل انام میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان احسان فراموش شخص ہے وہ ملک اور قوم کے خلاف سازش کر رہا ہے ملک میں موجودہ مہنگائی کی وجہ نا اہل اور لادلہ شخص ہے عمران خان احسان فراموش شخص ہے جو اس کو لے کر آئے ان سے اس نے احسان فراموشی کی میں سمجھتا تھا کہ یہ کچھ افراد کے خلاف سازش کر رہا ہے لیکن سب ساری چیزوں کے جب تانے پانے ملائیں گے تو بات یہ آئے گی کہ یہ سازش ہیں اس ملک اور اس قوم کے خلاف کر رہا ہے پوری آئی ایم ایف کو اور انٹریشنل کمیٹی کو یہ میسج دیتے رہے کہ براہ مہربانی پاکستان کو مزید فنڈنگ نہ دی جائے اس ملک کے ایک ایک شخص کو جو رو رس خڑک پر لوگ نظر آ رہے ہیں جس اب اگر مہنگائی کا دوفان کا سامنا کر رہے ہیں جس کو اس لاتنے شخص تھی جو ناہل ترین شخص تھا پی ٹی آئی کا صرف ایک وقت ایک ایجنڈا ہے پی ٹی آئی رانوما فواد چودری نے پریس کانفرنس میں پہلے حادثے کا اعتراف کیا پھر وضاحتیں دینے لگے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ شکیل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو حادثے کے بارے میں بتایا تھا ان کا کیا کہنا تھا سنتے ہیں شکیل نے ان کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے ایک دن کے بار جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا اور یہی میں نے آگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے حصے میں یہی بات کہی ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں ریلیز نہیں کر رہے آئی جی جو ہے وہ رات کو سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں زرفیسز ہسپیٹل کی لے کے گیا کیا یہ تیمپرنگ وید ایویڈنس نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اگلے دن شکیل صاحب نے ان کو یادمین رجل صاحبہ کا یہ حادثہ ہوئی ہے یعنی کیا آپ کی ایڈمنٹ کر رہے ہیں کہ شکیل صاحب نے یادمین رجل صاحبہ کوئی فرم کی اگلے دن یہ ٹیپک حادثہ ہوئی ہے نہیں 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 حادثہ نہیں ہوا انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا کہ یہ قربان لائن کے اوپر جو ہے ان کو یہ باڈی ملی اور انہوں نے اس کو اس وقت یہ لوگ جو تھے وہ باڈی کے ادھگرد کھڑے تھے اور جیسے کئی دفعہ سڑک کے کنارے حادثہ ہو جاتا ہے یا جو باڈی پڑی ہوگی تو لوگ سارے سراؤنڈ کر جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے جب انہوں نے پہلے اس کو سی ایم ایچ لے کے گئے سی ایم ایچ نے ان کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد وہ سرویسز ہاسپٹل لے کے گئے گورنر خیبر پختنخواہ کہتے ہیں سدر مملکات اور الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر خیبر پختنخواہ اسیملی کے انتخابات کی تاریخ دینے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکے تاریخ نہ دینے پر کوئی قانونی نوٹس موصول نہیں ہوا کوشش ہوگی کہ صوبے میں پرامنار شفاف انتخابات کراؤں سپریم کورٹ کا فیصلہ پورے پاکستان کو ماننا پڑے گا جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا صدر پاکستان کو فون کیا کہ آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور میں یونانی مس اتفاق رہے سے کوئی ڈیٹ مقرر کر دے لیکن اس میں میں کامیاب نہیں ہو سکا صوبائی حکومت اپنے تحفظات سے اگاہ کرے میرا یا صوبائی حکومت کا حق ہے اور اس کو مسترد کرنا نہ ماننا یہ الیکشن کمیشن کی ریسپانسیبیلٹی ہے آپ سب لوگوں کو تاریخ تاریخ کے فکر ہیں مجھے تاریخ بھی دینی ہے اور ان کے تحفظ کے بھی میری ایک ریسپانسیبیلٹی ہے چودہ تاریخ کو جاؤں گا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ملکی موجودہ سیاسی صورتیال معاشی صورتیال اس چیزوں سے گریز کرنا چاہیے عمران خان صاحب کہتا ہے میرا پچیس سال سٹرگل اور تجربہ ہے اور میرا چالیس سال ہے سابق گورنر پنجاب چودہی سرور کے مسلمی کاف سے معاملہ تیپ آگئے پارٹی میں شمولیت پر دو عہدے ملیں گے چودہی سرور نے مسلمی کاف کے صدر چودہی شجاعت سے لاہور میں ملاقات کی ہے ملاقات میں سابق گورنر کی مسلمی کاف میں شمولیت تیپ آگئی چودہی سرور پارٹی کے مرکزی چیف آرگنائزر اور پنجاب کے صدر ہوں گے ان کی پارٹی میں شمولیت کے لیے کل مسلمنگ ہاؤس میں تقریب اور پریس کانفرنس ہوگی پی ٹی آئی دور میں فیصلہ بار ڈیویجن کے سرکاری اسپتالوں میں ایک عرب سے زائد کی کرپشن کا انکشاف ہوا آڈٹر جنرل آف پاکستان نے عدویات کے خریداری میں کی گئی خرد برد کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق چنیوڑ جھنگ اور ٹوپا ٹیکسنگ کے سرکاری اسپتالوں میں ایک عرب سے زائد کی کرپشن ہوئی تحصیل ہیڈکوارٹر سمندری اس کے ساتھ سرطان لیہ والا جھمرا میں مہنگی عدویات خریدی گئیں جبکہ جنرل اسپتال سمن آباد میں دوائیں کی خریداری میں خرد برد کر کے چار کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا بیشتر عدویات کہاں گئیں ان کا ریکارڈ بھی موجود نہیں اور ڈی سی لاہور نے کل پی ایس ایل میچ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ریلی نکالنے کے اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے ڈی سی لاہور نے پی ٹی آئی کو ریلی کی اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے کوکٹ میچ کی وجہ سے کل ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ڈی سی لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کوکٹ میچ کے نقاد اور ٹیم کی عام درفت کی وجہ سے کل دن حساس ہے ریلی ملتوی نہ کی تو دفعہ 144 کے نفاس کے سیوا کوئی چارہ نہیں ہوگا ڈی سی لاہور کی جانب سے یہ وجہ بتائی گئی ہے جبکہ ڈی سی لاہور نے کل پی ایس ایل میچ کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ریلی نکالنے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی ہے آگے بڑھنے راک کو بتائیں پاک آرمی کے چھٹے بیندل اقوامی ٹیم سپرٹ مقابلے نیشنل کاؤنٹر ٹیروزم سینٹر میں اختتام پذیر ہو گئے آرمی چیف کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت سپس الار نے بہادری تعاون اور قابلیت کو پاک فوج کے اصاف قرار دیا تفصیلات اسلام آباد سے اس رپورٹ میں چھٹے بیندل اقوامی ٹیم سپرٹ مقابلے پبی کے ناہموار پہاڑی علاقوں میں سات سے نو مارچ تک دن رات جاری رہے آرمی چیف شاندار اختتامی تقریب کے خاص مہمان بنے شرکا کو ایوارز اور اعزازات سے نوازا پیٹس مقابلوں کو جسمانی فٹنس، حربی مہارت اور ٹیم ورک کا مظہر قرار دیا شریک ممالک کے دفاعی اتاشیبی تقریب میں موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق سپاہ سالار نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فوج شجاعت، ابرنے کی قوت، بہمی تعاون اور پیشہ ورانہ قابلیت کے اصاف رکھتی ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاک آرمی نے اپنے یہ اصاف برقرار رکھے ہیں آرمی چیف نے مقابلوں میں شریک غیر ملکی تیموں کی پیشہ ورانہ مہارت، برداشت اور بلند حوصلے کی تعریف امریکہ، سعودی عرب، بہرینس میں دس ممالک کی ٹیم میں تین روزہ مقابلوں میں شامل تھیں آزربائیجان، کینیڈا، گیمبیا، انڈونیشیا، میانمار، مالدیب، سینیگال، سوڈان، یو اے ای اور برطانیہ نے بطور مبسر شرکت کی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پیٹس مقابلے کئی برسوں سے بہت زیادہ مقبول ہیں یہ اب بین القوامی ٹیم سپیرٹ ایولیویشن ایمٹ بن گیا ہے